السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں اب آپ با خیر و حفیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور ہنر اور مہارت یہ کسی کی مراث نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ انعیت فرماتا ہے یہ میں اپنے ابائی گاؤں چیک نمبر پندرہ مونیہ والا میں آیا ہوں یہ میرے قزن ہے انہوں نے خود سے یہ اپنی خداداد صلائیتوں کو بروے کارل لاتے ہوئے یہ خوبصورت اپنا اکشاہ کار بنایا ہے جو اس لیول پہ وہ بنا سکتا تھا یہ دیکھ لیں جی انہوں نے ٹریکٹر بنایا ہے جی بھائی ممتاز حسین صاحب جنا نیچے اتریئے اور ہمیں اس بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیئر بتائیے انہوں نے دیکھیں اس کو آپ بغور دیکھئے گا کہ یہ انہوں نے ٹریکٹر بنایا ہے اپنا ہی طرقے سے لگا کر جی بھائی ممتاز حسین صاحب یہ ٹریکٹر آپ نے کیسے بنایا ہے یہ جی مہا کبار چوپا یہ پوئیت انجور لیا یہ بھائی ممتاز حسین صاحب جنا نیچے بنایا ہے یہ دیکھ لیں آپ نے اس پر یہ بھائی جو ہے نا یہ اسے اپنے جو ہے اس کو چارہ وغیرہ پھیکنے کے لیے لکڑیاں لادنے کے لیے اس ٹریکٹر کا استعمال کرتے ہیں بھائی جن یہ ٹریکٹر آپ نے کتنے عرصے میں تیار کیا ہے یہ بھائی ممتاز حسین صاحب جنا نیچے بنایا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ چار پانچ دن کی محنت کے بعد انہوں نے یہ خود سے ٹریکٹر بنا لیا ہے یقیناً اس جیسے مہر آدمی کو اگر سارے معاملات پروائیڈ کیے جائیں اچھے طریقے سے تو یقیناً یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا کام کر سکتے ہیں جی اس پر بھائی جن خرچہ کتنا آیا یہ جی پنیتر ہزار پیجہ ہی بنی یہ کہہ رہے ہیں وہ پیچھے جو اس کی ٹرالی ہے ٹرالی اور یہ جو ٹریک بھائی نے بنایا یہ سیونٹی فائیو تھاؤزنٹ اس پر خرچہ آیا ہے تو کیا خیال ہے آپ کو بھائی جن اگر وسائل دیے جائیں تو آپ بڑے ٹرک کے بارے میں یہ اس طرح کا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں وہ جی گڑڑے باری ہوتا کام میں دیر تکڑا آج میں اپنے یوگہ بنا لیا اللہ کی تا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب یہ آپ اس کو چلا کر دکھا سکتے ہیں یہ دیکھئے جی اس کو دیکھتے ہیں بھائی اس کو چلانے لگے ہیں گاڑی چل پڑی ہے بہت شکریہ جی اس جیسے بندے کو آپ نے سرانہ آئے اور اس نے جو محنت کی ہے اپنے گاؤں کے لیول پہ ہو کر اب خود سے اپنا ٹریکٹر بنا لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ملک پاکستان اور مسلمانوں کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ملک کے ساتھ اپنی مہارت اور فن کے ساتھ وفا کرنے کی تفیق دے بہت شکریہ